دوستو کیا آپ فیوچر کو لے کے بہت زیادہ وری ہوتی ہیں بہت زیادہ ڈپریشن کے اندر ہیں سٹریس کے اندر ہیں کہ کون کون سے ایسا سکلز ہیں جن کو لرن کرنا بہت ضروری ہے تو آج کا سیشن میں آپ لوگوں کے ساتھ 21 سینچری کے سکلز شیئر کرنے جا رہا ہوں جن کو لرن کر کے آپ اپنے آپ کو نہ صرف ٹرانسورم کر سکتے ہیں آپ اپنے بچوں کو بیٹر ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں ان کا فیوچر سکیور کر سکتے ہیں اور ان کو ایک اچھی قوالیٹی ایڈوکیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں سب سے ایمپورٹنٹ سکلز جو 21 سینچری کے اندر جس کو ہر کوئی تلاش کرے گا وہ کریٹیکل تھنکنگ ہوگی آگنیزیشنز جائے آپ ریموٹلی کام کریں گے یا آپ آفیس کے اندر کام کریں گے ہر آرگنیزیشن کی سب سے ایمپورٹنٹ جو ڈیمانڈ ہوگی آپ کے پاس کرٹیکل تھنکنگ کی کیپیبلیٹی ہو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انفرمیشن کو ڈسکور کیسے کرتے ہیں انفرمیشن کو انٹرپریٹیشن کیسے کرتے ہیں اس کا انیلیسس کیسے کرتے ہیں اس کے بعد نمبر تھرڈ پر آپ کو اس کی ریزننگ کیسے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے پلس اس کی انفرمیشن کو کنسٹرکشن کیسے کرتے ہیں آرگومنٹس اس میں کیسے پاس کرتے ہیں پرابلم سالفنگ سلوشنز ایکٹیوٹیز کو کس طریقے کے ساتھ آپ پریزنٹ کرتے ہیں اور پلس آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سسٹم کی تھنکنگ کیسے کرتے ہیں یہ کرٹیکل تھنکنگ کے اندر یہ جتنے بھی ایلیمنٹس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ سارے کے سارے آپ کے پاس تب ہی یہ سکل ڈویلپ ہوگا جب آپ اپنا ایکسپوئیر ایکسپینڈ کریں گے اور ایکسپوئیر آپ کا تب ایکسپینڈ ہوگا جب آپ اپنا نالیج بینک جو ہے اس کو ڈیورسی فائے کریں گے جب آپ بکس پریں گے جب آپ نئی چیزوں کو سیکھیں گے ایکسپیرینس کریں گے لوگوں سے انٹریکٹیوٹی کریں گے then that will be the only way کہ آپ کے کرٹیکل تھنکنگ کی کیپیبیلیٹی مچھے اور ہونہ شروع ہو جائے گی سکل نمبر 2 کمیونکیشن سکلز 21st سینچری کے اندر اگین کمیونکیشن سکلز آپ کی پرسنل ڈیولمنٹ کے اندر بیک بون کی حسیت رکھتی ہے جتنا زیادہ آپ افیکٹیف لسننگ کریں گے آپ کو یہ سکل پتا ہوگا کہ ڈیلیویرنگ اور پریزنٹیشن کیسے کرتے ہیں اور ملٹی میڈیا کو کیسے یوز کرتے ہیں پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کیسے بناتے ہیں انگیجنگ کانٹنٹ کیسے کرتے ہیں لوگوں کا انٹرس کیسے ڈیولپ کرتے ہیں کون کون سے ایسے میجک ورڈز ہیں جن کو یوز کر کے آپ کسی کو بھی انسپائر کر سکتے ہیں کسی کو کنونس کر سکتے ہیں یہ ساری کی ساری سکلز آپ کی کمیونکیشن سکلز کی آتی ہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ٹونٹی فرس سینچری کے اندر آپ جوب مارکٹ کے اندر فلوٹ کرتے رہے سکل نمبر تھرڈ کلیبریشن سکلز کلیبریشن سکلز کے اندر جن چیزوں میں آپ نے اپنے اندر جو ایمپرویمنٹ لے کے آنی ہے آپ کے اندر لیڈرشپ کی کوالیٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر ایک آپریشن کی کوالیٹی ہونی چاہیے آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر فلیکسیبیلیٹی ہونی چاہیے آپ کی پرسنیلیٹی کے اندر ایک ریسپونسیبیلیٹی اور پلس ایک پروڈکٹیف پرسن کی کیپیبلیٹی ہونی چاہیے جس کو کوئی بھی کام دیا جائے تو وہ بہت ہی پرو ایکٹیوی بہت ہی پیشنیٹ ہوکے انیٹ جائز ہوکے اور اپنے پوری فلی ڈیٹرمنیشن کے ساتھ اس کام کو کرنے کے لیے اپنی جان لڑا دے اور پلس آپ کے پاس کولیبریٹیو سکلز ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ آرٹ آنا چاہیے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو کیسے یوز کرتے دیکھیں آج کل کا دور سوشل میڈیا مارکٹنگ ہے سو اگر آپ نے یہ سکلز نہ سیکھے اور آپ نے سمارٹ فون کو صحیح طریقے سے یوٹلائز نہ کیا انسٹیڈ آف اپنا ٹائم کو آپ کل کرنے کی بجائے سوشل میڈیا کو رائٹ پرپس کے لیے اگر آپ نے استعمال کرنا شروع کر دیا اور آپ کو یہ سکلز اگر آپ کو سمجھ آگی کہ کس طرح ایک رسپونسفنس کو ایک کنسٹرکٹف انفرمیشن کیسے پاس آؤٹ کرتے ہیں اور فیڈبیک کو کس طریقے کے ساتھ لے کے اس کو کس طرح انڈرسٹرینڈ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کی انڈر دی امبریلا آف کلیبریشن سکلز کی اندر آتی ہے ان شارٹ ورڈز کے اندر میں اس سکلز کو ایسے کہوں گا کہ you must know the art of people management سکلز جتنا اچھا آپ people management کو انڈسٹرینڈ کریں گے آپ کے پاس the more possibilities آئیں گی کہ اپنے آپ کو up lift کرنے کے لیے اور ہر کوئی ایسے لوگوں کو ایسے employees کو ایسے انٹرپرنیورز کے ساتھ partnership organizations کے opportunities کو دینا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں جن کے پاس ایک سکلز ہوتی اور that is the collaboration one now and that is called the simple verse the people management skills so i hope کہ آپ اس سکل کی اوپر ضرور کام کریں ابھی سے کام کرنا شروع کر دیں اگر آپ اپنے 21st century کی اندر اپنا future secure کرنا چاہتے ہیں skill number 4 creativity اگر آپ چاہتے ہیں کہ 21st century کی اندر اور آپ کے پاس بہت ساری possibilities ہو so you must have developed this skill set اور creativity آپ کو so i would like to say بہت ہی آسانی سے آپ اپنے اندر develop کر سکتے ہیں کہ ideas کو کیسے generate کریں idea کو design کیسے کرتے ہیں اس کو refine کیسے کرتے ہیں اور کیسے کسی دوسرے کے ساتھ مل کے ایک group discussion کے through ایک brainstorming کیسے کرتے ہیں دیکھیں جب تک again i would like to say آپ اپنا knowledge bank again آپ increase نہیں کریں گے نئی چیزوں کو آپ explore نہیں کریں گے so creativity will never come within a one day now creativity کو increase کرنے کا بڑا ہی سادہ سا فارمولہ یہ ہے کہ آپ اپنے knowledge bank کو increase کرنا شروع کر دیں آپ ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں کہ جو highly creative لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس جب بھی کوئی problem آتی ہے تو ان کے پاس multiple alternative solutions ہوتے ہیں ان کے پاس بہت ساری possibilities ہوتی ہیں کوئی بھی انسان یاد رکھی ہے by birth creative نہیں ہوتا creativity آتی ہے through exposure کے creativity آتی ہے through experience کی creativity آتی ہے through challenges کو accept کرنے میں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ skills کی اوپر اپنے آپ کو sharpen کریں so you must have a time yourself to excel in this area اور اگر آپ نے یہ سارے کے سارے 4 skills کی اوپر اگر آج سے working شروع کر دیں so I can assure you one thing کہ 21st century کی اندر you will not be able to see any kind of surprises now artificial intelligence کا دوری ہوگا آپ کو اور مجھے بھی پتہ 21st century کی اندر لیکن humans کو کوئی بھی replace نہیں کر سکتا اور یہ وہی چار skills ہیں جو کہ آپ کو irreplaceable بنائیں گی so I am very much sure کہ آج کی session کی اندر آپ کو بہت سارے thought process ملے ہوں گے so if you like this video so please subscribe my channel تاکہ آپ کو latest updates آتی لیں thank you very much for watching this video